بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بار بار جعفر تیار کو دیکھتا ہے اس کی جارت کرتا ہے جبریل امی نے عرض کی آقا کیا بتاؤں جعفر تو وہ ہیں جس کی نیکی کے تذکرِ آسمانوں پہ ہوتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مجھے بھی کچھ بتاؤ عرض کی ہے خدا کے محبوب چار صفتیں اس کے در ایسی ہیں آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے ابھی اسلام کی دعوت نہ دی تھی آقا یہ چار صفتیں جعفر تیار میں اس وقت بھی تھی یہ کہہ کے جبریل امین چلے گئے اللہ کا سلام دے کے چلے گئے میرے محبوب پاک نے جعفر تیار کو بلایا کہا جعفر میں نے دیکھا جبریل امین بار بار تری زیارت کرتے تھے میں نے پوچھا اے جبریل میں دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں تو بار بار جعفر تیار کو دیکھتا ہے جبریل امین نے فرمایا اے خدا کے رسول جعفر کی نیکی کے ذکر جعفر کے نیکی کے تذکرِ اسمانوں پہ ہوتے ہیں میں نے کہا جبریل کیا مجھے بتاؤگے کہا اے اللہ کے محبوب اس میں چار ایسی صفتیں ہیں جو جہارت کے دور میں جب لوگ برباد ہو رہے تھے بدکاری میں ملوث سے گناہ کر کے اپنی آقوت کو خراب کر رہے تھے ان چار صفتوں کا یہ اس وقت بھی جعفر مالک تھا اے جعفر بتاؤگے تیری وہ چار صفتیں کیا ہیں عرض کی آقا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قرودت میں جعفر کی جان ہے اگر آپ نہ پوچھتے میں نیکی کمی ظاہر نہ کرتا میرے محبوب پاک نے فرمایا جعفر مجھے تو بتاؤ وہ چار نیکیاں کیا تھی تیرا ذکر اسمانوں پہ ہوتا ہے عرض کی آقا جہالت کے دور میں جب اسلام کی دعوت آپ نے نہ دی تھی اس دور میں میں نے شراب نہیں پی اے خدا کے رسول اس وقت آپ کو معلوم ہے لوگ مٹھ کے بھر بھر کے شراب لگتے تھے دن رات پیتے تھے لیکن آپ کے جعفر نے کبھی اپنے موں کو شراب نہ لگائی اے خدا کے محبوب اس جہالت کے دور میں جب لوگ بدکاریاں کرتے تھے میں نے اس دور میں کبھی زنا نہ کیا اے خدا کے رسول اس دور میں جب دنیا گمراہ ہو چکی تھی بتوں کی پوجا کرتی تھی میں نے کبھی شرک نہ کیا کبھی میں نے بت کی پوجا نہ کی اے خدا کے رسول میرے ماں باپ قربان ہو جائیں چوتھی صفت جو جہالت کے دور میں جعفر نے اپنائی تھی آقا میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا کہ آسفتیں ہیں خدا کی قسم جو ان صفات کا مالک ہوتا ہے اس کا ذکر اسمانوں پہ ہوتا ہے پس لوٹیں اللہ کی طرف کیا بہتر ہو ان کاموں کو چھوڑ دیں جس کو اللہ اس کا رسول پسند نہیں کرتا ان کاموں کو اپنا لیں جن کو اللہ اس کا محبوب پسند کرتا ہے ہم اپنی دنیا کو بھی سوار لیں گے اپنی آخرت کو بھی سوار لیں گے